آپ سبی کو نمزکار جے ہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے میرے یوٹیوب چینل راجس گروہ جی پر جنسا کہ میں اتھیتی سکھکوں سے سمبندت ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں میرے بھائیوں اور ابھی دو تین ویڈیو اپلوڈ کی تو کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے سر یہ کیا آپ نے کہاں لکھا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دس سال کا ایکسپیرینس ہے دس سال کا انوہب ہے دس سال میں اتھیتی سکھک میں کام کر چکا ہوں جہاں تک ہے سارا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گا بھائیوں اور کچھ آپ کے لیے موٹیویٹ بھی کروں گا کیونکہ جہاں تک میں آپ کو بتا دوں اکیس اجار لوگ مجھ سے جڑ چکے ہیں اور کچھ نئے بھائی بھی ہیں جن میں کچھ پرانے بھی ہیں اور سبی کے لیے بہت بہت دھنواد کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں بھائیوں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بہت سے اتھیتی سکھکوں کے بن میں ڈاؤٹ ہے سر آپ یہ بتائیے کہ دو ہزار تیس چوبیس میں اتھیتی سکھکوں کی جو بھرتی ہوگی کیا اس میں جو نیا اسکور کارڈ نکلے گا کیا اس میں پچیس انگ ملیں گے اتھیتی سکھکوں کے لیے اور جو ریجسٹیشن کریں گے تو کیا پرانے اتھیتی سکھکوں کو بھی ریجسٹیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کو لے کر آپ بتا دیجئے گا دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیے گا جس سے کہ عدیتی سکھچکوں کو رجسٹیشن کے بارے میں اے ٹو جیڈ پورا طریقہ معلوم ہو جائے کیسے کیا کرنا ہے کیسے جگہ اسکول میں خالی جگہ دیکھتے ہیں کون سے سبجیکٹ کی اس اسکول میں جگہ خالی ہے یا نہیں ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن اس کے لیے ایک ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کے مند میں ڈاؤٹ ہے کہ بی ایڈ اور ڈی ایڈ والے ہی رجسٹیشن کر سکتے ہیں ناؤن ڈی ایڈ بی ایڈ رجسٹیشن نہیں کر سکتے تو اے آپ کی بھول ہے اکیتی سکھچک میں سب ہی رجسٹیشن کر سکتے ہیں چاہے ٹوالت پاس ہو چاہے بی اے کیا ہو چاہے بی ایسی کیا ہو چاہے ایم ایسی کیا ہو ایم اے کیا ہو بی کیا ہو یا آپ نے آئی ٹی آئی کیا ہو آئی ٹی آئی کے لیے کمپیوٹر کا سبجیکٹ آپ کو لیپ کی جگہ مل جائے گی برگتین میں لیکن بھائیوں اتھیتی سکھک چودہ برسوں سے اے پدتی چلی آ رہی ہے اور مد پردیس کی سرکار نے اس پدتی کو لاغو تو کیا لیکن لاغو کر کے بہیں کے بہیں چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے ایک ٹوٹا پھوٹا بینیفٹ ملا ہے سرکار نے پچیس پرسینٹ آرکھنڈ دیا ہے وہ پچیس پرسینٹ آرکھنڈ بھی اتھیتی سکھکوں کے لیے اس سے کچھ زیادہ لاغ کچھ نہیں ملا اگر اتھیتی سکھکوں کے لیے کچھ الگ سے پدتی ہوتی کہ اس میں صرف اس سیبہ میں اتھیتی سکھکی بھاگ لے سکتے ہیں تو کچھ اچھا ہو سکتا تھا لیکن اچھا کچھ نہیں ہوا اور کہتے ہیں برا وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے لیکن کیا اتھیتی سکھکوں کا برا وقت ابھی سماپت نہیں ہوا ہے ابھی بھی مارچ اپریل کا ماندے نہیں ملا ہے اور جب ماندے نہیں ملتا ہے تو کیا بیٹھتی ہے اس پر آپ خود جانتے ہیں کیونکہ دوستوں جس کی آرکھ کیستیتی بگڑ جاتی ہے تو بگڑتی ہی چلی جاتی ہے اس کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے جو اتھیتی سکھک آسا کے بھروسے محنت کر رہے تھے کہ سرکار ہمارا کچھ کرے گی ہمارے لیے نیمتی کرن کرے گی لیکن جب اتھیتی سکھکوں نے اسکولوں کو سمالا تھا تب کوئی نہیں تھا نہ تو دوستوں سکھک پاترتہ پر اکچھا اب بھیارتی تھے اور اچھت ماترہ میں جگہ کھالی تھی پرائیویٹ اسکولوں کی اتنی ببستہ نہیں تھی اب تو پرائیویٹ اسکول اچھت ماترہ میں ہو چکے ہیں لیکن اگر وہ یادگار سمال کو یاد کیا جائے تو باستم میں سرائی نے یہ کام کیا ہے مدی پردیس کے آتی تھی سکھکوں نے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اے آنے والا بھوش اور جو نکل چکے ہیں جو بچے اتھیتی سکھکوں سے پڑھ کے نکلے ہیں بھوتوں مانیں گے کیونکہ گریب اتھیتی سکھک جو ٹوٹا پوٹا مان دے آج ان کو مل رہا ہے پانچ ہزار سات ہزار نو ہزار اے جو کرائیٹیریا انہوں نے رکھا ہے اے بھی پورا نہیں ملتا ہے اب میں آپ کو کچھ باتیں اور بھی بتاؤں گا دوستوں جو نئے اتھیتی سکھک ہیں یا جنہوں نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے ٹیچر بننے کی سوچ رہے ہیں ابھی پڑھائی ان کی چل رہی ہے آخر کار کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک دو سال کا ہمارے پاس میں ایکسپریئنس ہو جائے جس سے کہ ہم سکھک پاترتہ پرکشا پاس کر کے ریگولر ٹیچر بن جائیں بہت سے اتھیتی سکھک بنے بھی ہیں ریگولر ٹیچر جب میں نے لائلو سٹریم کی تھی اس میں بہت سے بھائیوں کے کمنٹس بھی آئے تھے کہ سر ہماری جوئننگ ہو گئی ہے تو ان کے لیے بہت بہت دھنباد بہت بہت کونگریچولیشن بھائیوں اب اگر آپ نیا ریجیسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک آدیس آنے والا ہے جس میں پورٹل میں تقنیقی صدار ہوگا ایک بھائی بول رہے تھے دو ہزار بائیس تیش درسارہ آئے پورٹل میں تو آدیس آئے گا تو دو ہزار تیش چوبیس بھی ہو جائے گا کیونکہ سمائے آ چکا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اور ستر چالو ہو چکا ہے اسکول چالو ہو چکے ہیں اب اتیتی سکچکوں کی بھرتی بھانکی ہے تو یہ سب پتہ چلنے والا ہے کہ اتیتی سکچکوں کی بھرتی کب ہوگی کیونکہ بغیر اتیتی سکچکوں کے اسکول چلنا اسمہ ہوئے اتنی ماترہ میں اب دو دو سکچک پاترتہ پرکشا میں چین پرکشا اور اب چین پرکشا ہونا بانکی ہے اور جیسے ہی چین پرکشا ہوگی کب چین پرکشا ہوگی کب اس کا ریجلٹ آئے گا کب اس کی بھرتی ہوگی تب تک اسکولوں میں کیا ہوگا تو تب تک اسکولوں میں اتیتی سکچک ہی پڑھائیں گے لیکن اتیتی سکچکوں نے اس برس مانگ کی ہے کہ سب کا ماندے بڑھ چکا ہے آنگن باری کاری کرتاؤں کا ماندے بڑھ گا ہے ہمارا ماندے اس برس جو نئے اتیتی سکچک کام کرنے والے ہیں نئے سطر میں دو ہزار تیس چوبیس میں تو ماندے کم سکم ڈول ہونا چاہیے بھائیوں ایسی بہت سی باتیں ہیں لیکن آپ جرور مجھے کمنٹس کیجئے گا جس کو لے کر میں بتاؤں گا رہی بات ریجسٹیشن کی ریجسٹیشن کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کیسے آپ کا سکور کارڈ جنریٹ ہوگا آپ کے مل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پریسان آپ کو کر رہی ہوں گی لیکن بہت سمپل طریقہ ہے آپ کو پریسان ہونے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے بھائیوں سب کام آسان ہے اور جب آپ ایک دو سال پڑھائیں گے تو آپ کو پورا نالیج ہو جائے گا اتیتی سکچک کو اتنا نالیج ہے کہ ایک جو ٹیچر بھرتی ہوتی ہے ریگولر ٹیچر کی بھرتی ہوتی ہے اگر آپ دونوں کو اے ٹو جیڈ اگر بیٹھ کے بات کریں گے تو جو اتیتی سکچک ہے وہ اسکول کی پوری سیچویشن آپ کو بتا دے گا لیکن جو سکچک پاترتہ پریسان پاس اب بھیہارتی ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوگا کیا کیا ہوتا اسکول میں کیسے پڑھائی جاتا ہے پریسان پاس کر کے سیلیکشن تو ہو جاتا ہے لیکن سیکھنے میں کافی سمائے لگتا ہے لیکن وہ ایکسپیرینس سارا اتیتی سکچکوں کے پاس ہے اگر سرکار چاہے تو ان کے لیے کچھ الگ سے باکی میرے سبی پیارے بھائی سبی متروں کو سبی بہنوں کو نمسکار جیسری رام اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو یہ بھائی آپ کے ساتھ ہے جرور کمنٹس کیجئے گا بھائیوں ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت بندے ماترم جیسے ہی آدیس آئے گا نئی بھرتی کا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس چینل کی ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا سب سے پہلے آپ کو آدیس اسی چینل پر ملے گا ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو تب تک لیے جے ہند جے بھارت بندے ماترم